اب کیا ایک لیٹر سٹیج یہ آگئی ہے کہ وہ بلکل وہی راستہ انہوں نے اختیار کر لیا ہے کہ جی کسی طریقے کے ساتھ یہ حکومت کو چلنے نہ دیا جائے جو بننے جا رہی ہے اور وہ نہیں چل سکتی آئی ایم ایف کے ایڈ کے بغیر اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت بہت سے تجزیہ ہو رہے ہیں انٹرنیشنل میڈیا میں کہ پاکستان میں سٹیبلیٹی ہوگی کہ نہیں ہوگی اور زیارہ تر جو تجزیہ ہو رہے ہیں وہ یہی ہو رہے ہیں کہ یہ جو حکومت بننے جا رہی ہے یہ بڑی کمزور حکومت ہوگی بہت مشکل فیصلے کرنے ہیں ان کے اندر اتنی جان نہیں ہے کہ اتنے مشکل فیصلے کر سکیں اتنی ایم ایشن ہوگی کہ وہ ان کو چلنے نہیں دے گی اور ان کے درمیان بھی جھگڑے ہوں گے اور ان کے اور اسٹیبلشمنٹ کے جھگڑے بھی شروع ہو جائیں گے تو ان صورت میں حال میں ہے کہ اگر ای ایم ایف ان کو کو پیسے دیتا ہے تو وہ تو ضائع ہو جائیں گے اور یہ کسی صورت میں بھی ای 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 ایف کا پروگرام پورا نہیں کر سکیں گے اس لیے یہ کہا جارہا ہے کہ آپ ابھی پیسے روک لیں اب یہ بڑے پیسے لوکنے کے ساتھ دو سوال کھڑے ہوتے ہیں کیا ای 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 ان کی بات مان جائے گی اور روک دے گی اور کیا یہ ہے کہ اگر نہ روکا تو کیا ہوگا اور اگر روک دیا تو کیا ہوگا تو لیٹس آنسوار all three questions پہلی بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے یہ کہا ہے کہ ہم انتظار کریں گے جیسی حکومت بنتی ہے کہ نہیں اب سب کو پتا ہے اس بات کا کہ اگر آئی ایم ایف کا پروگرام نہیں آتا تو پاکستان ڈوب جائے اور پاکستان کے ڈوبنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ یہاں مہنگائی ہو جائے گی یہاں رائٹنگ شروع ہو جائے گی اسری لنکہ کو آپ بھول جائیں گے یہاں بہت برے حالات ہو جائیں گے اس کا صرف یہ مطلب نہیں ہے اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ جو آپ نے انٹرنیشنل کمیونٹی کے پیسے دینے ہیں وہ بھی آپ نہیں دے پائیں گے تو انٹرنیشنل کمیونٹی کا بھی یہ انٹرسٹ ہوتا ہے کہ آپ کو پیسے بھی دیے جائیں اگر آپ سے کام اچھا کروایا جائے تاکہ چار پیسے آپ کے بنیں جس میں سے دو پیسے ان کے واپس کر دیں ریفارمز ہاں ہاں تو وہ ریفارمز کروانا چاہتے ہیں وہ یہ نہیں چاہیں گے کہ آپ کو موت کے یا ڈیفالٹ کے موہ پہ لے جائیں اور وہاں جا کے ڈیفالٹ ہو جائے جس کے ساتھ پاکستان کا جو نقصان ہوگا ہوگا انٹرنیشنل کمیونٹی کے جو اربع اور ڈالرز دینے ہیں وہ بھی نہیں ملیں گے تو وہ بھی جنہوں کہیں گے روڑ جانگے تو وہ ان کو سوچنا پڑتا ہے کہ کیا اس قسم کے سخت اقتامات کرنے ہیں کہ نہیں کرنے ہیں تو پہلی بات یہ ہے کہ وہ انتظار کریں گے کہ گورنمنٹ بنے کے نہ بنے دوسری بات یہ ہے کہ میرا یہ خیال ہے کہ وہ بالکل کسی صورت میں بھی پیسے نہیں روکیں گے دیکھئے جتنا مرضی سٹیٹمنٹس آپ امریکہ سے آ رہے ہیں یورپین یونین سے آ رہے ہیں کہ جی یہ لگتا ہے اس لئے ہے کہ دھانگلی ہوئی ہے صاف اور شفاف کھونے چاہیے انویسٹیگیشن ہونی چاہیے یہ کلیر کر رہے ہیں ساری یہ باتیں آ رہی ہیں ٹھیک ہے پہلے امریکہ تو یہ بھی نہیں کہتا تھا آپ اس نے یہ بھی کہنا شروع کرنے ہیں مگر کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ کوئی سینکشن لگائیں گے آپ کے اوپر یا آپ کو پکڑ کے آپ کا ہاتھ پر ڈوڑیں گے اور کہیں گے کہ نئی الیکشن کرو یا امران خان کے حوالے کرو نو یہ نہیں کریں گے وہ ایک دکھاوے کے لیے یہ سٹیٹمنٹس دیتے ہیں کہ ہاں ہاں ہم کنسرنڈ ہیں بکرز وہ ہیومن رائٹس کے علمبردار بنے میں نا اور صاف اور شفاف اور ڈیموکرسی ہے وہ غیرہ جو کہ بڑا ہپوکریٹیکل سٹانس ہے مگر that's the way international relations are تو وہ اپنی طرف تو ساری باتیں کریں گے مگر کیا وہ آخری قدم اٹھائیں گے آپ کے خلاف نو آپ حکومت جیسے بنائیں گے اس کے پندرہ دن کے بعد جیسے وہ لگ جائے گا کہ کابینہ بن گئی ہے تو آپ کی announcement ہوگی کہ آپ IMF کو ملنے جا رہے ہیں اور آپ جائیں گے IMF آپ کو یاد کرے گی آپ جائیں گے آپ کی meeting ہوگی وہاں وہ آپ سے یہی سوال پوچھیں گے کہ جی کتنے stable ہے آپ یہ کیا ہوگا وہ کہ یہ سارا دکھاوے کے لئے یہ سارا ایک مہینہ یہ کام چلے گا اپریل تک انہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ IMF نے دینا ہے کے نہیں دینا اور اس وقت آخری وقت پہ جا کے IMF ایک ماہ انتظار کرے گی ایک ڈیڑھ ماہ دیکھے گی کیا حالات ہو رہے ہیں اور اگر یہ stable ہو گیا تو IMF یہ کہے گی ٹھیک ہے اب stability آگئی ہے اب ہم آپ کو اور آپ نے اگلے مہینے میں جو اقترامات لینے ہیں steps لینے ہیں کوئی سخت فیصلے کرنے ہیں وہ آپ کریں گے ٹھیک ہے تاکہ دکھانے کے لئے کہ ہم بالکل ٹکڑے ہیں اور ہم یہ فیصلے کریں گے آپ پیسے اور دیں اور اور بھی فیصلے ایسے کریں گے تو یہ ان کی طرف سے insurance ہوگی اچھا گورنمنٹ stable ہوگی جتنا مرضی شور شرابہ ہوا وہ فیصلے کرتے جائیں گے ٹھیک ہے اور ان کے پاس majority ہوگی اور وہ پاس کرتے جائیں گے یہ شور پڑھتا جائے گا وہ کرتے جائیں گے ٹھیک ہے مگر IMF eventually آپ کو پیسے دے دے گا تو میری تو یہ تجزیہ آیا کہ یہ باتیں ہیں وہ بالکل دے 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 گا اور یہ یہ جو لیکن دیکھیں سیاست یہ بھی تو دیکھ رہی ہے نا کہ عمران خان صاحب کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں شاکترین صاحب تو نہیں آیا نرگے میں ایف آئی اے نے بے شک ان کے خلاف کاروائی کی سفارش بھی کی لیکن ابھی تک ان کو سزا کسی معاملے میں بھی شور مچا ہے اگر عمران خان صاحب کے پی کے حد تک کہتے ہیں میں امپلیمنٹ نہیں کرتا پھر دیکھیں یہ جو ریفارمز ہیں نا یہ فیڈل گورنمنٹ کی ریفارمز اور کچھ ان میں سے ایسی ہیں جس فر اگزامپل لوکل گورنمنٹ یہ ویڈا تو وہ پھر کے پی کی طرف توجہ ہوگی مگر میرا خیال ہے پنجاب اور سندھ اور بلوجستان میں وہ امپلیمنٹ ہو جائیں گے تو آپ نے جو سوال کھڑا کیا یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے اس لیے کیونکہ اگر کے پی فیڈل گورنمنٹ کے انسٹرکشنز ماننے سے انکار کر دیتا ہے ان کی جو پولیسیز ہیں ٹیکسیشن کی ہیں یہ دوسری ہیں وہ ماننے سے انکار کر دیتا ہے ایک قسم کی بوائکورٹ کر دیتا ہے فیڈل گورنمنٹ کو then we have a serious problem but اگر ایسی صورت حال ہوئی جنہوں نے یہ سارا انتظام کیا ہے آپ کا خیال ہے وہ پھر گورنر ضرور نہیں لگائیں گے کے پی میں اور گورنمنٹ نہیں لے لیں گے تو یہ ایسی یہ اگر انہوں نے کرنے کی بھی کوشش کی تو یہاں سے فیڈل گورنمنٹ take over کر لے گی کے پی گورنمنٹ کو اور احتجاج اپنی جگہ پہ مگر آپ کو پتا ہے جب یہ اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں تو بڑا فرسختی کے ساتھ اس کو کچل دیا جاتا ہے اور یہ فیڈل گورنمنٹ کے پاس سارے اقدام وہ ہیں they have the resources to do this تو میں نہیں سمجھتا کہ پروینشل گورنمنٹ سے اس کو sabotage کر سکتی ہیں سوچیں سمجھیں البتہ پوری طرح بہت سے ایسی چیزیں ہیں like privatization ہے یہ ہے وہ ہے وہ فیڈل گورنمنٹ کرتی ہے اس کے اوپر اعتراض پیپلز پارٹی بھی کرے گی یہ بھی کرے گی مگر پاس ہو جائے گا وہ سارے معاملات شاہد ابھی بھی زیرے گوھر ہوں جب ان کے مذاکرات آپ اس میں چل رہے ہیں ہر پارٹی جو ہے وہ اپنی طرف کرے گی مگر eventually ان کو روکنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور اجازت دینے والے آپ جانتے ہیں کون ہیں بلکل ٹھیک ہے اور یہ جو دو سے ایسی جماعتوں نے اب اکٹھے ہوئے ہیں اور باقی لوگ بھی ساتھ آئے ہیں تو یہ کچھ understanding تو ہے نا کہ یہ چیزیں کرنی ہیں اور ہم آپ کو لے کے آئیں اور اب آپ کریں یہ کام اور یہ کریں گے ٹھیک ہے یعنی کہ وہ مل کر چلنے کا ایک ٹیگ کر لیا گیا ہے فامولہ آئندہ کے لیے روڈ میپ سب کے پیش نظر ہے کہ کیا کیا آ سکتا ہے سامنے لیکن ایک چیز جو پچھلے ہفتے ہمارے سامنے آئی اور وہ گردی ثابت ہوئی چائے کی پیالی میں توفان ہم تو سمجھے تھے کہ اس پہ ایک پورا مخمسہ بن جائے گا اور مسلم لیگ نون کو اپنے نشستوں سے دسپردار ہونا پڑے گا آپ کو پتہ ہے سابق کمیشنر راول پنڈی جو لیاقت علی چٹھا صاحب تھے پچھلے ہفتے ہم ان کو ڈسکس کر رہے تھے اور آج ابھی اس لئے ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ اپنے سابقہ بیان سے مکر گئے ہیں انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے ان کے خلاف کاروائی کی سپارش کر رہی تھی اور انہوں نے کہا کہ ریٹائرمنٹ سے پہلے کچھ ایسے معاملات ہوئے جس کی وجہ سے ہی میں نے پریس کانفرنس کر دی اب باتیں ایسی کر دی میں قوم سے معافی چاہتا ہوں but the damage is don't you think is done very interesting damage ہے یا نہیں ہے اچھا اب بات یہ ہے کہ ایک لیول پر تو damage ہے کہ انہوں نے پہلے یہ کہہ دیا ہے کہ جی میں and i was part of rigging اور میں نے دیکھی ہے rigging اور یہ rigging ہوئی ہے اور یہ ہوئی ہے اور وہ ہوئی ہے ٹھیک ہے نا وہ تو پی ٹی آئی نے ٹھیک ٹاک لگایا ہر جگہ پہ کہ جی دیکھیں جی کمیشنر مان گیا یہ ہو گیا اس کے بعد اب یہ بیانہ آگیا ہے جی ٹھیک ہے نا تو اب یہ تو پی ٹی آئی تو یہی کہے گی کہ جی ان کو بٹھا کے بندوق رہیاں رکھ کے بیان لکھوا لیا گیا کیونکہ سیاسی جماعت کا تذکرہ کر دیا نا کہ ایک سیاسی جماعت کے بہکانے پر اور ایک ایپسکانڈر اس جماعت کے ایک ایپسکانڈر سے میں ملتا رہا اچھا بات یہ ہے کہ یہ جو بیان آیا ہے اس کے اوپر کوئی بھی یقین نہیں کرے گا کہ یہ انہوں نے خوش ہو کے اپنی مرضی سے دیا اپنی مرضی سے یہ لکھا ہے یہ لکھوایا گیا ہے سارے یہی کہیں گے لکھوایا گیا ہے دیکھیں اتنی تو نادان نہیں تھے نا کہ انہوں نے یہ جو کام کیا ان کو پتا نہیں تھا کہ ان کے ساتھ کیا ریاست کیا روئیہ اختیار کرے گی ان کو ایسا پتا ہونا چاہیے تھا کہ اس کے بعد پکڑ کے لے جائیں گے اور ڈک دیں گے تو اوہدے بعد پھر کی ہوئے گا تو یہاں تو یہ ہے کہ اتنے انسنٹ تھے اتنے بے وکوف شخص تھے وہ کیا سوچ رہے تھے کس قسم کی ایرو بنیں گے یہاں تو ایٹھ مہی کے بعد جو کچھ ہوا ہے کون ایرو بنائے یہاں انہوں نے دیکھا ہی نہیں دوسروں نے انہوں بھائی لوگوں نے کہا یار کھڑا ہیرو ہیتے سارے ہیں انہوں اندر ترو انہوں نے سوچے نہیں کہ ہیومن رائٹس تو یہ اور وہ سارا شور پڑتا رہا انہوں نے کہا ایسی نیت ایسی جو کام کرنا ہے ہم نے کرنا ہے اور ابھی تک کر رہے ہیں تو they are in a different mood اب اس mood میں ان کو پتا نہیں تھا کہ ان کو اٹھا کے لے جائیں گے اور پھر اوزے بعد کی ہوئے گا کی ہوئے گا اچھا تو ان سب پتا سی ہے کہ ایسی کوئی گل نہیں اچھا اگر سب پتا تھا تو پھر یہ کیوں کیا کیوں کیا تو اس نے یہ سوال کھڑا ہوتا ہے کہ ان سے کس نے یہ کروایا اب انہوں نے اس بیان میں بڑی interesting بات کی ہے جس کے ساتھ میں سمجھتا ہوں اور بھی شاکشو بات ابریں گے انہوں نے یہ کہا ہے کہ کسی prominent سیاسی شخصیت پی ٹی آئی کی جس کے ساتھ میں رابطے میں کافی عرصے سے تھا اور میرے تعلقات تھے انہوں نے مجھے اکسایا انہوں نے مجھے یہ سارا کچھ کہا یہ کرو یہ کرو یہ کرو اور یہ پلان تھا کہ یہ ہوگا اور وہ ہوگا اور یہ ہوگا اور یہ election سے election سے پہلے یہ تیہ ہو چکا تھا کہ یہ election چوری ہونے جا رہی ہے اور آپ نے جب ہم اشارہ دیں گے تو آپ نے یہ بیان دینا ہے جی ٹھیک ہے اب اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ انہوں نے جو پہلا بیان دیا تھا اس میں انہوں نے establishment کو clear green light clean chit دی تھی لیکن چیف الیکشن کمیشنر اور چیف جسس صاحب کو انہوں نے target کیا ٹھیک ہے نا مگر establishment کو clean chit دے دی بڑی انٹرسٹنگ تھی یہ سب کو پتا ہے کہ establishment کو رول کیا ہے we don't have to go there you can not we can not اچھا تو اب بات یہ ہے کہ but we all know تو اب بات یہ ہے کہ تو یہ اگر ان کو سب پتا تھا تو اس کے باوجود انہوں نے وہ کیا اور اب یہ کر دیا ہے تو ظاہر ہے دال میں تو کالا ہے اب یہ ایک conspiracy theory چل رہی ہے جس کو discuss کرنا چاہیے because اس میں کچھ نہ کچھ تو دال میں ہے کالا یا تو اس میں نام لے لیتے کسی کا کہ انتہار کون ہے اور وہ twitter کے اوپر جو نام چل رہا ہے وہ کس کا نام ہے جی حماد حضر صاحب حماد حضر صاحب کا نام چل رہے ہیں سوشن میڈیا پہ حماد حضر صاحب کا نام آ رہا ہے مگر حماد حضر صاحب کی طرف سے کوئی بیان نہیں آیا کہ یہ غلط فہمی ہے یا میرا میں تو جانتے ہیں کوئی تعلق نہیں ہے ان کا حلقہ بھی نہیں تھا اور میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ اتنی لمبی چوڑی فرس بنا دی ہے یہ میں نے کیا وہ میں نے کیا تو نام کیوں نہیں لے رہے ہیں کہ کس نے ان کو اکسایا یا کس کے ساتھ ان کا تعلق تھا کیوں نہیں نام لے رہے ہیں بتائیں شاید وہ یہ چاہتے ہیں یا تو اس میں بزن ہی نہیں ہے جو ان کا تازہ بیان سامنے آیا ہے اور کال کو ایکس وائی زی کہہ کے مکر بھی سکتے ہیں اور یا پھر یہ کہ کوئی اور ہے بیک پہ بات یہ ہے کہ صحیح ہے اسی قسم کا کوئی ایشو ہے نام اس لیے نہیں لیا کہ اگر نام لے لیتے ہیں تو پھر پروف دینا پڑے گا لیکن وہ کہہ رہے ہیں میں کانٹیکٹ میں رہا تو کال ریکارڈز چیک کر لیں ویسے سارا فرنسک کرا لے فون کا پتا ہے اور کال ریکارڈز کے اندر اس شخص کے ساتھ رابطے ہوئے ہیں تو پھر نام لے لیتے ہیں تو وہ نام دے دے پرس کریں ان کے فرنسک کرا کے نام دے دے اور سامنے رکھیں قوم کو بھی پتا چلے کس کے کہنے پر یہ سارا ڈراما اگر نام نہیں دیتے پھر تو پھر وہ شریک کے جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے اس لیے اور اگر ان کو اتنے نادان تو نہیں ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ وہ میرے فون ریکارڈز دیکھیں گر وہاں افلانے کا نام آ جائے گا اور نام نہیں دے رہے ہیں اس کا مطلب ہے نام ہے ہی نہیں آپ نے اتنا بڑا ڈراما کیا ہو تو پھر آپ نام نہ دیں تو اس کا مطلب ہے آپ کی سٹوری میں وزن نہیں ہے آپ کو جان ڈالنے کے لیے اس بندے کو سامنے لانا ہوگا جس نے ہی جان میں سب کو مقلع کیا اور وہ لا نہیں رہے ہیں اور اگر یہ نام نہیں یہ نہیں لا رہے ساتھ تو کیا جے ایٹی یا جو بھی کمیشن بیٹھی ہے وہ نام لائے گی ساتھ تو اگر ایسا نام ہے ان کے فون کے اندر یا اسٹیبلشمن کو پتا ہے یا ان کو بھی پتا ہے کہ ان کو پتا ہے تو بھی بتا دیتے تاکہ اس میں وزن پڑتا اب اس میں کوئی وزن نہیں ہے اس لیے ایک کنسپیریسی تھیری چل رہی ہے جس کو ڈسکاس کرنا نہیں اگر ڈسکاس نہ کریں تو منشن تو کرنا چاہیے ہاں لیکن اس کے بعد ٹویٹر کا بیٹ جانا پاکستان میں کام نہ کرنا کچھ انٹرنیٹ میں بھی تاتو لانا اس پریس کانفرنس کے بعد اس کو بھی شک کی نظر سے دکھا جا رہا ہے تو یہ ساری چیزیں اگر آپ یہ کٹھی کی جائیں ایک اور ڈیویلپنٹ کے ساتھ تو پھر شاید کوئی ایدھر ایدھر کی ایکسپینیشن آپ کو ملنے کیا سپیکولیشن ہے آپ پتا تو نہیں ہے مگر کیونکہ ہوا میں گھوم رہی ہے بات تو میرا خیال ہے ذکر کر دینا چاہیے ٹھیک ہے بات یہ ہے کہ ایک سیچویشن یہ ہے کہ یہ بیان آیا اس وقت جبکہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کبھی ادھر ہو رہے تھے کبھی ادھر ہو رہے تھے نون لیگ کہہ رہی تھی ہم نے تو گورنمنٹ نہیں بنانی پیپلز پارٹی کہہ رہی تھی ہم نے گورنمنٹ نہیں بنانی چل رہا سانا ایک دن پہلے کی بات ہے اور اس میٹنگ سے یہ خبر آئی تھی کہ نماز شریف صاحب کہہ رہے ہیں ہم نے گورنمنٹ نہیں لینی میں نے آپ سے پوچھا تھا یہ سوال اور میں نے آپ سے کہا تھا یہاں گود آئیڈیا بگوز یہ تو مر جائیں گے جو گورنمنٹ لیں گے